جی میرے دو کرسن ہیں شیخ صاحب ایک تو سورہ لقمان 31 کی سکس آیت وَمِنَا نَا سَ مَنِيَشْتَرَا لَحُوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریق والا حدیث واقع خرید لیا تو یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ لہوال حدیث کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر تفریق والی حدیث کوئی بھی ہو سکتی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ پکچر دیکھ رہا ہے تفریق کر رہا ہے لیکن اس کا پرپس یہ ہے کہ میں آگے اس پرین کیا لِوظِ اللَّا عَنْ سَبِي اللَّهِ کہ اللہ کی راست سے گمرا کرنے کیلئے خرید ہے آپ اس نے اس سخص نے جو خرید رکھا ہے لِوظِ اللَّا عَنْ سَبِي اللَّهِ اللہ کی راست سے گمرا کرنے کیلئے بی غیر علم اور علم کی نہیں کرتا اس کو کہ میں یہ خرید رہا ہوں اس سے گمرا ہو جاؤں تو اللہ کی ایسی کوئی وہ حدیث ہے تفریق کے لئے رکھی گئی ہے جس سے لوگوں کو گمرا کیا جائے اور یہ بھی میں نے بتا دیا اس کو جب اس پر آیات تلابتی جائے تو تقبر کرے گا اور مو اڑ دے گا اور سونے گا نہیں سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فور اگزامپل کیسی حدیث فور اگزامپل آپ بتائیں کونسی حدیث ایسی ہو سکتا کونسی حدیث ہے میں نے اپنے لیکس میں کہا تھا کہ ہر آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے کہ یہ وہ تفریق والی حدیث ہے جس کو جیسی آپ نے قرآن کی آیت پڑھے کیونکہ آپ آیت پڑھنا ہے وہ اللہ کی راہ اس کی اپوزیشن ہے بولے گا وہ حدیث اور اس پر جو آیت پر تلاوت کی آئے تو تقبر کر رہا ہے وہ ڈرامے سے نہیں بات کر رہا نہ وہ فلم سے بات کر رہا وہ لائے گا فور ایک ہی بات اور جبکہ میں نے کہا وہ کسی آدمی کے نام بھی نہیں ہے وہ صرف ورڈ حدیث بولے گا یعنی وہ یہ ریفر بھی نہیں کرے گا فلانی حدیث فلانا باپ فلانی جگہ یہ بات لکھی ہے صاحب تو اگر وہ قرآن کی آیت کے آگے تقرار رہی ہے تو آپ اس کو ڈینای کر رہے ہیں اس کو کیوں ڈینای کر رہے ہیں ہلٹائیے سے تو یہ ان کا سوال یہ وہ سپیسیفک مجھ سے چاہیے میں اس کا نام لوں تو میں نے تو آج تک کچھ مجھے مسلم نہیں کہا بخاری نہیں کہا نہ کسی آدمی کا ترمیزی کا مجھے تو کاما حدیث تو میں نے وہ حدیث ہی لکھا ہے قرآن میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تنویدی کو نہیں مانتے بخاری کو نہیں مانتے آپ تو حدیث نہیں مانتے مجھ سے جس نے بھی بات کر قرآن میں ہم حدیث لکھا ہے تو وہی حدیث کی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ماہ نام نہیں لکھ رہا ہے فلانے فلانے تیساری تیساری بکس اور حدیث کی اللہ is referring to one specific word حدیث اور تفریح والے حدیث جس کو پڑھ کے حظیمت آکھ کیا جائے تو میرے سامنے جو میں آیات بیان کر رہا ہوں آیت پر عمل کر رہا ہوں آیت کو شیئر کر رہا ہوں تو میں اس کی اوپوزیشن میں کسی نے کوئی اور بات ہی نہیں کی نہ بائبل کی بات کی کسی نے نہ بگوت گیتہ کی بات کی نہ گیتہ نہ ویستہ نہ even ڈرام نہ نہ فلم accept the word حدیث was brought forward مسلم بخاری دھو نہیں کہا حدیث تو word حدیث ہی کی بات کی جب ہی اللہ نے وہ حدیث لکھا ہوئے تو specific آپ نام سننا چاہیے میں تو وہاں حدیث کہہ رہا ہوں